نمشکار میترو میگنا گلزار دوارا نردشت ویکی کوشل کے فلم سیم بہادر ایک دسمبر کو تھیئٹرز میں ریلیس کر دی گئی یہ ایک اتحاسک فلم ہے بھارت ورش کے مہانتم ویرو میں سے ایک سیم مانک شاہ جی کے جیون پر آدھارت ہے سیم مانک شاہ بھارت کے ساتھویں تھلسینہ ادھیکش اور پہلے فیلڈ مارشل تھے انیس سو اکتر کا یدھ بھارتی سینہ انہی کے نرزت تمہیں لڑ رہی تھی اتنے بڑے یوتھا کہ جیون پر فلم آ رہی ہے تو مجھے اتیادے کو اچھک ہونا چاہیے تھا پر ست یہ ہے کہ فلم دیکھنے سے پورو میں ذرا بھی اچھاہیت نہیں تھا جبکہ اس کا ٹیزر اس کا ٹریلر اور اس کے گیت سب ہی اچھے لگے تھے مجھے پر میگنا دوارا نردشت رازی میں جو گھنٹ ایجنڈا جو چھل کپٹ جو پاکستان پریم دیکھنے کو ملا تھا اسے بھولا نہیں جا سکتا اسی لیے سیم بہادر کو لے کر میرا من سشنکت تھا اب فلم دیکھنے کے بعد نہ تو میں اسے بہت اچھا کہہ سکتا ہوں اور نہ بہت خراب کہہ سکتا ہوں اس کی کئی ساری باتیں اچھی ہیں سچائی دکھانے کا پریاس کیا گیا ہے تو کچھ باتیں بلکل بھی صحیح نہیں ہیں پاکستان پریم اس پسٹ روپ سے دیکھتا ہے ہم سب ہی پر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے ویڈیو ان تک دیکھتے رہے بہت کچھ نیا جاننے کو ملے گا آپ کو مطرو یہ فلم سیم مانکشا کے جیون کال کی لگ بھگ پرتیک مکھ گھٹنا کو اس پرش کرتی ہے ان کے بریٹش بھارتی سینہ میں سمیلت ہونے سے لے کر ان کے ویقتی کا چیوان اور ان کے دھوارہ اپنے جیون کال میں لڑے گئے کئی پرمکھ یدھوں تک سب ہی کو تھوڑا تھوڑا درشانے کا پریاس کیا گیا ہے دوتی اویشو یدھ کے سمیں بریٹش بھارتی سینہ کی ایک ٹکڑی میں مار گئی تھی جاپان کے ویرودھ یدھ لڑنے کے لئے اسی ٹکڑی میں سیم مانکشا بھی سمیلت تھے وہ خیل ہو گئے تھے وہاں انہیں سات گولیاں لگی تھی لیکن ان کی دڑھ اچھا شکتی اور ان کے ساتھ ہی مہر سنگھ دوارہ ان کو صحیح سمیں پر ڈاکٹر تک لے آنے کے قرن وہ جیوت بچ گئے یہ ایک دم ستھ گھٹنا ہے ان کے ساحس کا پریچہ ہے اسے بلکل اسی پرکار سے درش آیا گیا ہے انیس سو بہنسٹ کے یدھ کے سمیں چیف آف جرنالسٹ آف رہے بی ایم کال اور اس سمیں کے رکشہ منتری ویکی کرشن مینندوارا سیم مانکشا کے ورودھ کیے گئے شرڑیانتر کو بھی ان اس پکشتہ کے ساتھ درش آیا گیا ہے ساتھی چین سے ہم یدھ کیوں ہارے اس کے قرنوں کو بھی سنچھےپ میں دکھایا گیا ہے ویتر انیس سو بہنسٹ کا یدھ ہم پردھان منتری نہرو کی کلتیوں کے کارن اس سمیں نپنسک رکشہ منتری کے کارن اور سینہ میں یوگتہ کے آدھار پر نیوکتی کو اندیکھا کر کے جو بھائی بھتی جاوات آرمب کیا گیا تھا یہ تھے ہماری ہار کے پرمکھ کارن سینہ دیکھ چھ رہے کے ایس تھمیہ جھی نے بی ایم کال کو سی جی ایس نہ بنانے کا آگرہ کیا تھا کیونکہ انہیں کسی بھی یدھ کا انبھاو نہیں تھا ورطمان سمیں میں سی جی ایس کا پت سماپت کر دیا گیا ہے اس کے جگہ پر اب اپ سینہ پرمکھ کا پت ہوتا ہے تو مطروں کیونکہ بی ایم کال نہرو کے دور کے رشتے دار تھے اسی لئے انہیں سی جی ایس بنا دیا گیا سینہ دیکش کی باتوں کو نگھارتے ہوئے اور یہ سب کوئی کپول کلپنا نہیں ہے اتحاسک تتھہ ہے آپ کے پاس سمیں ہو تو کبھی پڑھئے گا چین سے ہماری ہار کے کرانوں پر چرچہ کرتی ہوئی کتابوں کو تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ چین سے ہماری ہار کے واسطہوے کتردائی پی ایم نہرو ڈیفنس منسٹر کرشن مینن تھے فلم میں اسے زیادہ وستار سے تو نہیں دکھایا گیا ہے پر ہاں سنچھےپ میں اس کا وہ لیکھ عوش ہے اور یہ اچھی بات ہے میں تراب بات کرتے ہیں انیس سو اکھتر کے یدھ کی جو سائم مانک شاہ کی جیون کا سب سے مہتوپورن یوت تھا اس سمیں وہ بھارتی اتھل سینہ کے مکھیا یعنی سینہ دھیکشت تھے اب یہاں پر میگھنا گلزار کے پاکستان پریم کی بھی تھوڑی سی بات کرنے پڑے گی ایسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو انیس سو اکھتر میں پاکستانی سینہ نے بنگالیوں پر گھور اتیچار کیے تھے لوگوں کو برورتہ پوروک مارا گیا تھا مہلاؤں کے ساتھ بھیانک بلاتکار کیے گئے تھے لگ بھگ تیس لاکھ لوگوں کا نرسنگھار کیا گیا تھا اور ان میں سے ادھیکانش بنگالی ہندو تھے یہ بنگالی ہندووں کا نرسنگھار تھا پر نرماتہ یہ دکھانے کا ساحس نہیں کر پائے یہ سچائی وہ نہیں دکھا پائے ان لوگوں نے تو مرنے والوں کی سنکھیا کو بھی لاکھوں کی بجائے سیکڑوں میں بدل دیا ہے اس کے ساتھ ہی انیس سو سیتالیس میں بٹوارے کے سمائے کی بھی سچائی کو انہوں نے چھپا لیا ہے جہاں میں تو اس میں انیس سو سیتالیس کے سمائے کالکاو لیک ہے لیکن محمد علی جنہ مسلم لیگ کے کاریوں کو پاکستان نرمات کی مانگ کو لے کر ہورہے ہندووں کے نرسنگھار کو ایک دم چھپا لیا گیا ہے اور بٹوارے کا سارا دوش انگریجوں پر ڈالا گیا ہے فلم کے ہر ایک پاتر سے یہ بار بار کہلوایا گیا ہے کہ انگریجوں نے دو ٹکڑے کر دیا انگریجوں نے بھارت کو بھاٹ دیا اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میکرز بس یہ دکھانا چاہتے ہوں کہ بٹوارے کے انکر کارن بھول جاؤ بس ایک ہی کارن یاد رکھو انگریج جو کیا انگریجوں نے کیا مسلم لیگ کے کاریے جنہ کے کاریے اور جو پاکستان نرمات کی مانگ کو لے کر لگا تھا نردوش بھارتیوں کا رکت بھایا جا رہا تھا انہیں بلکل بھول جاؤ یہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں میترو یاد ان باتوں کو آپ اندیکھا کر دیں تو سنچیپ میں سیم مانک شاہ جی کا جیون سمجھنے کے لیے یہ فلم اچھی ہے آپ کو نراش نہیں کرے گی مجھے تو لگ رہا تھا کہ کہیں فلم میں سیم مانک شاہ جی کو اپماند کرنے والا کچھ نہ دکھا دیا گیا ہو پر ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ کہیں نہ کہیں سخد آشر ہے کیونکہ بیگنا گلزار سے اتنی بھی آشا نہیں کی تھی میں نے لیکن فلم ٹھیک ہے اچھی ہے دیکھنے لائک ہے لیکن ان کے پاکستان پریم کو سمجھتے ہوئے میترو یہاں پر میں وکی کوشل کی پرشنسہ کرنا چاہوں گا انہوں نے سیم مانک شاہ جی کے روپ میں بہت ہی شاندار ابھینے کیا ہے اپنے ابھینے کے بیل پر انہوں نے کاریکٹر کو بلکل جیونت کر دیا ہے میترو جہاں تک اس فلم کو ریٹنگ دینے کی بات ہے تو میں اسے دس میں سے ساڑھے سا ستارہ یعنی سیون پوائنٹ فائف آٹ آف ٹین سٹار دینا چاہوں گا یعنی آپ نے اس فلم کو دیکھ لیا ہے تو آپ کے کیا ویچار ہیں اس فلم کے اوپر جو میں نے کہا اسے آپ سہمت ہیں یا سہمت آپ نیچے کمنٹ شکشن میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد جائے سی آرام جہمہ بھارتی موسیقی